جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ خبول کرے تو میری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ میں اپنے اس ویڈیو میں وہ نسخہ آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے پر عمل اگر آپ نے کیا اور اس طریقے سے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ساری دعاوں کو ضرور خبول کرے گا تو جو انسان بہت دعا کرتا ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دعا کے بارے میں دیر میں بتاتا ہوں کہ آخر دعا خبول کب ہوتی ہے اور ہمارے دعا کب خبول نہیں ہوتی ہے تو دعا خبول ہونے کے تھیری کونسپٹ ہیں تین طریقے کار ہیں جس میں دعا خبول ہوتی ہیں سب سے پہلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراں انسٹنٹ ہماری دعا خبول کر لیتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہماری فوراں خبول نہیں کرتا ہے یا دنیا میں وہ دعا خبول نہیں کرتا اس سے ہم ایک کار مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ مجھے یہ فلاہ کار دلا دے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کار تمہارے لئے بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم الغائب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اللہ تعالیٰ کو علم الغائب ہے کہ اگر یہ کار میرے پاس آ گئی تو مجھے اس سے پریشانی ہو سکتی ہے کیا پتہ ہے میرے بجنس میں لاؤس ہو اور اس گاڑی کی وجہ سے اور لاؤس ہو جائے اور میرا بجنس خلاب ہو جائے اور میری گاڑی بھی چلی جائے یا میرا اس سے اکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ اور مسئلے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ یہ کار تمہارے لئے صحیح نہیں ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کیسی میرے لئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ دعا نہیں قبول کرتا ہے لیکن اس دعا کو کرنے کی وجہ سے آپ پر جو مشکل آنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کر دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے یا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی چیز کر دیتا ہے جسے ہم نے کار مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کار نہ دے کر کے اللہ تعالیٰ اور کوئی خیر کا معاملہ میرے ساتھ کر دیتا ہے یہ سیکنڈ کونسپٹ ہے اور دعا کے خبول ہونے کا تیزرہ کونسپٹ یہ ہے کہ ہم ایسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا دنیا میں خبول نہیں کرتا ہے اور شاید خیر کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا بھی ہے اور پلس جو دعا آپ زندگی میں اپنی دنیا میں کر رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت پرو لیول کا اس سے بہت اچھے لیول کا آپ کا بدلہ اس سے اچھا گفت آپ کو آخرت مطا کرے گا جیسے ایک شخص بہت دعا کرتا ہے بہت بے انتہا دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی یا اس کے ساتھ ایسا کوئی خیر کا معاملہ بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آخرت میں اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو جنت میں اس سے اچھا بدلہ دے گا جو دعائیں مانگ رہا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بدلہ دے گا تو یہ تین کانسپٹ ہیں دعا کے قبول ہونے کے ایک دعا انسٹنٹ قبول ہوتی ہے ایک دعا وہ دعا نہ قبول ہو کر اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا معاملہ میرے ساتھ کر دیتا ہے اور ایک دعا ہماری زندگی میں قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بلہ میں آخرت میں دے گا تو یہ ہے دعا کے قبول ہونے کے میتھڑ تو اب میں آتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا انشاءاللہ ضرور قبول کریں تو وہ طریقے کار کیا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کسی بھی وقت مان سکتے ہیں ویسے ہم سفر میں دعا ہم اکیلے کار سے جارہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خوابول کرتا ہے دعا ہم کیسے مانگے how to start دعا سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و سنہ کریں اللہ تعالیٰ کی کچھ کلمات ہم یاد کریں بہت لوگ اس میں کنفیوس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیسے تعریف کر رہا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کرے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طریقے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو اس دنیا کو بنانے والا ہے تو جس کو چاہے بادشاہی بخش دے تو جس چاہے بادشاہی چھین لے تو یہ دن کو رات میں داکھل کرتا ہے رات کو دن میں داکھل کرتا ہے تو جس سے زلط دے تو جس سے زلط دے دلیل کر دے اور کچھ عربی کے آپ قلمیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس طریقے کے آپ قلمات یاد کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب آپ ہندی میں، اردو میں، انگلیش میں خوب تعریف کریں اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے بڑا حمد و عالا ہے سیری ساری تعریف ہیں خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تعریف کرنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں درود کون؟ درودِ ابراہیم جو آپ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدین و علی محمدین کما صلیتا یہ درودِ ابراہیم آپ پوری پڑھیں اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگیں آپ اپنی مغفلت مانگیں اللہ تعالیٰ سے گفت مانگیں اللہ تعالیٰ سے بی بی مانگیں اللہ تعالیٰ سے بچے مانگیں اللہ تعالیٰ سے موبائل فون مانگیں دنیا کی کوئی چیز مانگیں جنت الفردوس مانگے کچھ بھی آپ اللہ سے مانگے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے خوب مانگا اس کے بعد لازٹ ٹائم آپ پھر دلو شریف پڑھیں اور اللہ کی حمدو سنا کریں اور آپ کی دعا ہو گئی تو یہ ہے طریقے کا لیکن ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم نماز علام پھر ہم کون کرتے ہیں اللہ سے یہ دے تو وہ دے تو وہ دے یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کو پسند یہ کہ آپ پہلے حمدو سنا کریں پھر دلو شریف پڑھیں پھر آپ خوب مانگے جتنا آپ مانگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پھر دلو شریف پڑھیں اور دعا مکمل ہوگی اس طریقے سے اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دعا خبول ہوگی اور سب سے پہلی بات سب سے ضروری بات سب سے امپورٹنٹ بات جب آپ دعا کر رہے ہو تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو خبول کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں نہیں خبول کرے گا تو اس کے علاوہ مجھے اور بھلائی دے گا کیا پتا یہ دعا میرے لئے صحیح نہ ہو یا اگر بھلائی بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے گا کیونکہ جب آخرت میں ایک بندے کو دعا کا بدلہ ملے گا تو وہ سوچے گا وہ چاہے گا کہ کاش میری کوئی دعا اللہ تعالیٰ دنیا میں خبول ہی نہ کرتا تو آپ پورے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ میری ساری دعائیں قبول اللہ تعالیٰ کر ہی رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا اس لئے پلیز جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی میری نیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ بے شک سب جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مانگنے والی لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی والی لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ گڑھائیں خوب رو رو کر مانگیں اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتا ہے بے شک جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو انا رکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں زبان سے مانگیں خوب مانگیں اپنے آجازی کا آپ اظہار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے اس لئے حال میں آپ سفر میں ہو یا گھر میں ہو کسی بھی اینی ٹائم آپ کو کچھ بھی آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کو ذرا سا بھی وقت ملے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگیں تو جو اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاوں کو قبول کرے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا آپ پلیز اس پہ عمل کریں اور اپنے ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے قبول کروالیں پلیز میرے لئے دعا ضرور کرئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہداعت دے کیونکہ جو بھی ویڈیو پر میں ویڈیوزcourse آتا ہوں ویڈیوز میرے خود کے لئے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہداعت دے لکھ اکر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لئے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے جو ویڈیوز بناتا ہوں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے سکتا لوگ ہے